عوام تکلیف میں اور عمران خان جیل میں مجھے بتائیں کہ آپ چونٹیاں بننا چاہتے ہیں آپ چونٹیاں نہیں ہیں آپ اپنی جانے دے کر کیوں وہ اس طرح مسئلے جا رہے ہیں کھڑے ہوں متحد ہوں یہ جو مہنگائی کے خلاف آپ کی آواز اٹھانا ہے یہ آپ کا حق ہے کٹھے ہوں سب لوگ مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں بجائے اپنی جانے دیں کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی جانوں کے جانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جو سارے اقتدار میں پہلے بیٹھے تھے وہ سارے اپنے بیک پیک کر کے اپنی وہ آزاد فضاؤں میں لندن میں جا کے آیاشیاں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف سے کسی نے پوچھا کہ ملک میں بہت مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں ابھی فیلحال میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں کمانے آئے تھے ان کی کمائی ختم ہو گئی اب وہ اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں اب وہ وہاں آیاشی کریں گے پیزے کھائیں گے مکڈاؤنلڈ کھائیں گے کافی پییں گے اور آپ آپ اس مہنگائی میں اس طرح سے دوبیں گے یہ جو آگ لگی ہے نا یہ ایک شخص کی نہیں ہے اسی لئے سب متحد ہوں کیونکہ یہ ہمارا آپ کا ملک ہے وہ جو باہر کم بیٹھے ہیں نا وہ صرف آتے ہیں اس وقت جب ان کو اقتدار کی کرسی ملتی ہے ورنہ وہ باہر چلے جاتے ہیں تو میں پھر سے کہوں گی چونٹیاں مت بنیں شاہین بنیں اپنی جو یہ ملک کی باگ دوگ ہے نا وہ کس کے ہاتھوں جانی چاہیے یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے مین سری میڈیا تو ظاہر ہے کہ آپ کو ساری خبریں سینسر کر کے دکھائے گا اور شاید وہاں پہ یہی دکھائے جا رہا ہوگا کہ رابی چین ہی چین لکھتا ہے لیکن آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسے تو مہنگائی کا طوفان ہے ہی پچھلی دفعہ جب بجلی کے بل آئے تھے تو شاید لوگوں نے کسی نے زیور بیچ دیا کسی نے جانور بیچ دیا یا کسی کے پاس اگر کوئی جمع پونجی تھی تو اس سے ادا کر دیئے لیکن جب اس دفعہ بجلی کے بل آئے ہیں تو لوگ ظاہرہ کے پریشانی جگہ وہ شدت اختیار کر چکی ہے اس میں ایک جو بہت تکلیف تھے ٹرنڈ ہے اور جو بہت تکلیف تھے خبریں کچھ دنوں سے آ رہی ہیں وہ ہیں خود لوگ جو ہیں وہ جان سے بھی گئے تو یہ ٹرنڈ بہت تکلیف تھے ہیں خودکوشی بیسیکلی ظاہر ہے کہ اسلام میں حرام ہے کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایک کیونکہ یہ ایک ناومیدی ہے اور ناومیدی جو ہے وہ کفر ہے تو مجھے بتائیں کہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ شاید باہر آ کر اپنے آپ کو کوئی آگ لگا رہا ہے کوئی ریل کی پٹری پہ جا کے بیٹھ رہا ہے یا کوئی گلے میں پھندہ لگا رہا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جو اہل اقتدار ہیں ان کو اثر ہوگا دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اہل اقتدار کو اثر ہوگا تو آپ یہ سوچیں کہ اگر اہل اقتدار آپ کی خودکوشیوں سے ایفیکٹ ہونے والے ہوتے تو کیا ان کو اثر ہوا تھا جب انہوں نے مادل راؤن میں چودہ لوگوں کو گولیاں ماری تھی انہوں نے خواتین کے جبوں پہ گولیاں ماری تھی ایک پرگننٹ لیڈی بھی تھی ان میں ان کو اثر ہوا تھا انہوں نے عرشد شریف کو شہید کیا ان کو اثر ہوا اگر یہ اثر والے ہوتے تو ان کو وہ عرشد شریف کو شہید کرتے ان کو اثر ہوتا تو کیا یہ فیصل عباس کو بریج سے گراتے کیا یہ زلے شاہ کو عذیت دے کر شہید کرتے کیا یہ عمران ریاض کو غائب کرتے کیا یہ سواتی صاحب کی ان کو اپنے بچوں ان کے پتے پتیوں کے سامنے ان کو عذیت دی اس کے بعد ان کو جس طرح ان کو جسمانی عذیت دی ان کو ذہنی عذیت دی ان کی بیوی کی جس طرح ویڈیو ان کی بیٹی سے شیئر کی انہوں نے شہباز گل کو ننگا کیا انہوں نے شہباز گل کے جو وہ تھا ڈرائیور تھا اس کے ساتھ کیا کیا اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے عثمان ڈار کے ڈرائیور کے ساتھ کیا جو بھی اس کا ورکر تھا جس کو اس نے جوب دلوائی تھی اس کے ساتھ کیا کیا اس کو ننگا کیا اس کو کہا کہ تمہاری بیوی کو یہاں لاکر ننگا کر کے اس کی تصاویر بنا کر ہم سوشل میڈیا پہ دیں گے انہوں نے عثمان ڈار کے ساتھ کیا کیا ان کے جو سارے کاروبار بند کیے وہاں ہزاروں لوگ جوب کرتے تھے وہ سارے کے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے انہوں نے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا کیا ان کا گھر تو مسمار کیا ان کی والدہ کا دوبٹہ اتارا ان کو علیدہ کمرے میں لے جا رہے تھے تاکہ ان کو ذہنی جسمانی عذیت دے سکیں ان کی تظلیل کر سکیں انہوں نے ان کو گھر سے نکال کر ان کا گھر سیل کر دیا ان کو عورتوں کو خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا انہوں نے کس کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے اسلام اقبال صاحب کی بیٹی کا جہیز پورا کا پورا لوٹ لیا انہوں نے ان کے یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی آوان صاحب ہیں ان کے بھائی عمر آوان کو انہوں نے کیا اب تک وہ ظاہر اللہ پتہ ہیں ان کو انہوں نے اغوا کر لیا ایسے اتنے خواتین کتنے خواتین اس وقت جلوں میں ہیں ایک خاتون نے کل دعائی دی ان کو جج صاحب کو کہ میری تین سال کی بیٹی ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ سو نہیں پاتی وہ روتی ہے وہ خاتون روتی رہی ان کو اس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں کس کس کا نام لے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ان باتوں سے آپ کی خود سوزی سے یہ متاثر ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ ساری باتیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ یہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے یہ تو وہ ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر لوگ ملک چھوڑ کے جارے ہیں تو کیا ہوا بلکل وہی الفاظ جو اس نے گلانی نے بولے تھے یوسف رضا گلانی نے کہا تھا ملک چھوڑ کے جارے ہیں تو کیا ہوا یہی کاکر نہیں کہتی کہ ملک چھوڑ کے جارے ہیں تو کیا ہوا وہ ملک چھوڑنے آپ کو سٹاپ کرنے والا اپنے ملک میں رہ کر حالات کا مقابلہ کرنے کی درست دینے والا تو عمران خان تھا جو آج جیل میں بیٹھا ہے وہ ہمیں سکھاتا تھا کہ مولانا رومی کا کال ہے کہ آپ چونٹیاں نہیں ہیں آپ کو خدا نے پر دیئے ہیں آپ چونٹیوں کی طرح اپنی جانے مت گوائیں آپ وہ بنیں جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں جن کے پر ہوتے ہیں جن کی طاقت پرواز ہوتی ہے جو شاہین ہوتے ہیں آپ کا حق ہے کہ اس مہنگائی کے خلاف اس ظلم کے خلاف اس کے خلاف آپ آئیں احتجاج کریں آپ کا حق ہے لیکن خودسوزی مت کریں دیکھیں اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ سولہ مہینے پہلے عمران خان نے باجوا صاحب کو کہا تھا کہ میں نے اس معیشت کی جو کشتی ہے نا اس میں بہت چھیت تھے میں نے بہت مشکل سے یہ سراخ بند کیے ہیں یہ معیشت جو ہے یہ ڈوب جائے گی میں نے بڑی مشکل سے سنبھالی ہے یہ ایڈونچر مت کرو حکومت اس وقت ختم مت کرو ورنہ وہ مہنگائی کا توفان آئے گا کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا لیکن باجوا صاحب کو یا تو اپنی ایکسٹینشن چاہیے تھی اور یا اگر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ایکسٹینشن نہ بھی ملے گی تو میں باہر ملک جا کر آیاشی کروں گا میں تو باہر رہ لوں گا لیکن تکلیف میں تو اس وقت عوام ہے اور یہی عمران خان اس وقت بار بار کہہ رہے تھے آج عوام تکلیف میں اور عمران خان جیل میں مجھے بتائیں کہ آپ چونٹیاں بننا چاہتے ہیں آپ چونٹیاں نہیں ہیں آپ اپنی جانے دے کر کیوں اس طرح مسئلے جا رہے ہیں کھڑے ہوں متحد ہوں یہ جو مہنگائی کے خلاف آپ کی آواز اٹھانا یہ آپ کا حق ہے کٹھے ہوں سب لوگ مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں بجائے اپنی جانے دیں کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی جانوں کے جانے سے کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جو سارے اقتدار میں پہلے بیٹھے تھے وہ سارے اپنے بیک پیک کر کے اپنی وہ آزاد فضاؤں میں لندن میں جا کے آیاشیاں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف سے کسی نے پوچھا کہ ملک میں بہت مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں کمانے آئے تھے ان کی کمائی ختم ہو گئی اب وہ اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں اب وہ وہاں آیاشی کریں گے پززے کھائیں گے مکڈاؤنلڈ کھائیں گے کافی پییں گے اور آپ آپ اس مہنگائی میں اس طرح سے دوبیں گے یہ جو آگ لگی ہے نا یہ ایک شخص کی نہیں ہے اسی لیے سب متحد ہوں کیونکہ یہ ہمارا آپ کا ملک ہے وہ جو باہر کم بیٹھے ہیں نا وہ صرف آتے ہیں اس وقت جب ان کو اقتدار کی کرسی ملتی ہے ورنہ وہ باہر باہر سلے جاتے ہیں تو میں پھر سے کہوں گی چونٹیاں مت بنیں شاہین بنیں اپنے اپنی جو یہ ملک کی باگ دور ہے نا وہ کس کے ہاتھوں جانی چاہیے یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے